گوڈ مارننگ ٹوال مائی ڈیئر فرانڈز کیسے ہیں آپ صاحب ہم لوگ آج انٹیگریشن سالو کرنے کا سپر سارٹکٹ میتھڈ دیکھیں گے اس میتھڈ سے ہم لوگ جن انٹیگریشن کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایباوٹ ٹین منٹ کی آوست چکتہ ہوتی ہے اس کو صرف اور صرف ہم لوگ فائیب سیکنڈ کے اندر سالو کریں گے چلی دیکھتے ہیں ہم لوگ کس طریقے سے ہم لوگ کتنے آسانی سے سالو کر لیتے ہیں اور اس سپر سارٹکٹ میتھڈ کا پریوک کر کے ہم لوگ بورڈ اگزام میں بھی سی بی ایسی آئی سی ایسی یا کوئی بھی بورڈ اگزام ہو یا کوئی بھی کمٹیشن اگزام ہو جے ای مینز بی ایسی کا کمٹیشن اگزام ین ڈی اے سی ای ٹی اس طریقے کمٹیشن اگزام میں آپ لوگ اس ٹرک کا پریوک کر کے بہت آسانی سے کوششن کو سالو کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اور یہ کیوششن بہت ایمپورڈنٹ کیوششن ہے اس ٹائپ کا کیوششن چاہے بورڈ اگزام ہو چاہے کمٹیشن اگزام ہو ہنڈڈ پرسنٹ آنا ہی آنا ہے اس لیے بہت ایمپورڈنٹ ہے آپ لوگ دھیان سے دیکھیں یہاں پر ہم لوگ چلیے ایک کیوششن کا اس کا ہم آنسر لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ آنسر آیا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر ہم لوگ لکھ رہے ہیں ایک کی پاور تھری اکس ڈیوائیڈڈ بائی یہ ہمارا فائنل آنسر آ گیا ہے ویسے ہم لوگ اس کو بھی آنسر لکھ لیتے ہیں اس کا بھی دیکھئے کیا آتا ہے یہ ہمارا فائنل آنسر آ گیا اس کا بھی چلیے ہم آنسر لکھ دیتے ہیں یہ ہمارا آنسر آ گیا دیکھا آپ لوگوں نے کتنے صرف ایک منٹ کے اندر تینوں کیوششن کو ہم لوگوں نے سالف کر دیا چلیے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آنسر کیسے آیا ہے اس کے لیے ہمیں دو فارم ہے اس فارم کو یاد رکھنا ہوگا فارم نمبر ون ہے اگر مان لیجئے کی آپ کا کیسشن کچھ اس فارم کا ہے ای کی پاور اے اکس سائن بی اکس ای کی پاور اے اکس سائن بی اکس اس فارم کا ہے ڈی اکس تو اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہمارا ہوتا ہے ا کی پاور اے اکس ڈیوائیڈڈ بائی اے کا سکوائر پلس بی کا سکوائر اے سکوائر پلس بی سکوائر اور اس کے بعد ہو جاتا ہے اے سائن بی اکس ہم لوگ جانتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بی لیکن سائن بی اکس سائن بی اکس کا انٹیگریشن کیا ہوتا ہے مائنس کاس بی اکس سائن بی اکس سائن ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوگا سائن ہے تو اس کا انٹیگریشن مائنس میں آتا ہے مائنس کاس بی اکس تو مائنس کاس بی اکس اور یہاں پر یہ جو بی ہے بی کو ہم باہر بھی لگ دیتے ہیں پلس سی یہی ہمارا فائنل آنسہ آ جائے کلیر اور ایسے ہی ہم لوگ دوسرا فارم میں دیکھ لیتے ہیں دوسرا فارم ہمیں یہاں پر لگ دیتے ہیں دوسرا فارم اس طریقے سے مان لیجئے کہ ہمارا انٹیگریشن ہے انٹیگریشن ای کی پاور اے اکس اس کا انصر ہمارا کیا آ جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے اے کی پاور اے اکس ڈیوائیڈڈ بائی اے سپار پلس بی سپار جو اس میں تھا جیسے ویسے اس میں ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر اے کاس بی اکس ہم لوگ جانتے ہیں یہاں پر سائن اکس کا انٹیگریشن مائنس کاس اکس ہوتا تھا یہاں پر کاس اکس کا انٹیگریشن پلس سائن اکس ہوتا ہے یہاں پر آ جائے گا پلس سائن اکس اور یہاں پر Bx ہے تو یہاں ہو جائے گا سائن Bx اور یہ B جو ہے جیسے اس میں آگیا گیا تو ویسے اس میں آگیا پلس C یہ ہمارا فائنل آنسر ہو جائے گا چلی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کس فارم کا ہے اس فارم کا ہے کیونکہ اس میں کاس Bx آ رہا ہے اور اگر اس کو دھیانس لے کے E کی پاور Ax اور E کی پاور 3x تو Ax ہے یہاں 3x ہے تو A کی ویلو کیا ہے 3 اور یہاں کاس Bx ہے یہاں کاس 2x ہے تو B کی ویلو کیا ہے 2 مطلب اس میں جہاں جہاں a ہے وہاں 3 رکھ دیجئے جہاں b ہے وہاں 2 رکھ دیجئے رکھی e کی پاور a x مطلب e کی پاور 3 x divided by a square plus b square a square 3 3 جا 9 اور 2 2 جا 4 9 اور 4 کتنا آ جائے گا 13 plus a cast b x a کی value 3 cast b x مطلب cast 2 x اس کے بعد plus b b کے اسطان پر یہ 2 آ گیا اور 2 x plus c یہ ہی ہمارا آنسٹ ہو گیا وہ ایسے اس میں اپلائی کر دیئے یہ کس فارم کا ہے یہ سائن 3 x آیا ہے مطلب سائن b x والا یہ اس فارم کا ہے تو ہم لوگ یہاں سے کمپیر کریں a کی پاور a x e کی پاور minus 5 x تو a کی value کیا ہے یہاں پر minus 5 اور سائن b x یہاں سائن 3 x b کی value کیا ہے 3 value پڑھ کیجئے e کی پاور a x مطلب e کی پاور minus 5 x divided by a square plus b square مطلب a square minus 5 کا square minus 5 کا square 25 ہو گیا plus b square مطلب 3 کا square 9 ہو گیا دونوں کوائٹ کر لینا جو کچھ آ جائے گا وہی ہمارا آنسٹ ہو گا اور یہاں پر a سائن b x a کی value minus 5 سائن b x مطلب سائن 3 x پھر minus b کی value 3 ہے 3 لگ دیجئے cos b x تو cos 3 x plus c یہ آ گیا ہمارا اب یہاں پر e کی پاور 4 x سائن 3 x یہ ہے یہ کس فارم کا ہے اسی فارم کا ہے سائن b x اور سائن 3 x a کی value اگر یہاں پر دیکھئے تو a کی value 4 ہے b کی value کیا ہے 3 ہے اب جہاں جہاں a ہے وہاں 4 رکھ دیجئے جہاں b ہے وہاں پر 3 رکھ دیجئے اور آپ لوگ put کریں گے تو یہی آ جائے گا e کی پاور 4 x divided by 4 کا square 16 3 کا square 19 اور یہاں پر a a کی value 4 سائن 3 x minus b کی value 3 3 cos 3 x plus c یہ ہمارا final answer وہ آ گیا آپ لوگ اس کو نوٹ کے لیے پھر ہم لوگ کچھ اور question دو تین question اور اچھے اچھے question دیکھیں نوٹ کیجئے next question ہمارا ہے question number 4 integration آپ e کی پاور x sin x cos x d x اگر اس طریقے سے تب ہم لوگ integration کا ایسے کہنیں گے تو sin x d x اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں 2 سے multiply کر دیتے ہیں اور 2 سے divide کر دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور 2 sin x cos x 2 sin x cos x کا ہم لوگ formula جانتے ہیں 1 upon 2 integration of e کی پاور x into 2 sin x cos x کا کیا ہو جائے گا sin 2 x d x اب یہ کس form کا بن گیا اسی form کا تو بن گیا a کی value کیا ہے a کی value ہے 1 اور b کی value کیا ہے b کی value ہے 2 اب جہاں جہاں a ہے وہاں 1 رکھ دیجئے جہاں b ہے وہاں پر 2 رکھ دیجئے اور solve کر دیجئے ہم لوگ اس کو direct کر سکتے ہیں e کی پاور x جیسے ہے e کی پاور x لگ دیجئے divided by a square plus b square 1 کا square 1 اور 2 کا square 4 value 1 sin 2 x sin x کا minus میں ہوتا ہے minus cast x تو minus لگا دو 2 لگ دو اور cast 2 x لگ دو plus c یہ final answer آ گیا ویسے ہی اب ہم لوگ اس کو بھی کرتے ہیں e کی پاور x sin square x نائس form کا یہ نائس form کا ہے کیونکہ یہاں sin bx ہے یہاں cast bx ہے اور یہاں sin square x ہے تو sin square کو ہمیں ہٹانا ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ جانتے ہیں cast 2 x کا فارمولا ہوتا ہے 1 minus 2 sin square x اب 2 sin square x کو ادھر لے آئے گی 2 sin square x is called to 1 minus cast 2 x اور اس 2 کو ہٹائیں گے تو یہاں سے آ جائے گا sin square x is called to 1 by 2 1 minus cast 2 x یہ آ جائے گا اور یہ بٹے میں 2 ہے بٹے میں 2 جیسے ہے ویسے ہی یہاں پر رہے گا ہم نے چھوڑ دیا تھا یہاں پر بٹے میں 2 ویسے ہی رہے گا 5 plus 10 ہو جائے گا clear اب ہم لوگ یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا e کی پاور x sin square x sin square x کے اسطحان کیا لگ سکتے ہیں sin square x کے اسطحان لگ سکتے ہیں 1 by 2 1 minus cast 2 x یہ اور 1 by 2 کو ہم باہر کر لیتے ہیں 1 by 2 کو جب ہم باہر کر لیں گے تب یہ ہمارا کیا آ جائے گا e کی پاور x minus e کی پاور x cast 2 x یہ آ جائے گا ہمارا اور اب اس کو integrate کر دیتے ہیں ایک یہ term ہے ایک یہ term ہے دونوں کو ہم لوگ integrate کر دیتے ہیں چلی integrate کیجئے کیسے آئے گا 1 by 2 تو ایسے رہے گا e کی پاور x کا integration e کی پاور x ہی ہوتا ہے minus اتنے کا integration same way سے ہی ہوگا جیسے اس کا ہوتا ہے e کی پاور a x a ki value 1 اور b ki value 2 value put کیجئے اور answer رکھ دیجئے تو کیا آئے گا e کی پاور x divided by 1 کا square plus 2 کا اس پر کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا 1 cash 2x plus cash x کا plus میں ہوتا ہے b مطلب 2 sine 2x plus c یہ ہمارا final answer آ جائے گا 1 by 2 سے پورے میں multiply کر دیجئے آپ لوگ یہ ہمارا final answer آ جائے گا clear دیکھا آپ لوگ نے کس طریقے سے super shortcut method سے بہت آسانی سے solve ہو گیا جس کیوششن کو اس کیوششن کو یا اس کیوششن کو solve کرنے کے لئے 10 minute لگتے ہیں ہم لوگوں نے صرف اور صرف 10 second کے اندر solve کر دیا تو آپ لوگ اس method کو prepare کریے completion exam میں ii tj کے completion exam میں یا nda کے completion exam میں کوئی بھی completion exam ہوگا جہاں mathematics integration آتا ہوگا وہاں بہت کام آئے گا آپ لوگ چینل کو subscribe کرتے رہیے like کرتے رہیے اور اپنے دوستوں میں share کرتے رہیے کیونکہ ہم اس طریقے کے question کو ہمیسہ لے کر کے آتے ہیں اگر آپ لوگوں کو board exam کی تیاری کر رہے ہیں long cut طریقے سے لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم لوگ اس کا link ہم نیچے description میں دے دے رہے ہیں وہاں سے آپ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں نوٹ کیجئے